رات میں سونے سے پہلے صرف پندرہ منٹ آپ اپنے بالوں کو دیجئے آپ کے بال تیزی سے لمبے گھنے اور چمکدار ہونا شروع ہو جائیں گے صرف ناریل کی تیل میں دو چیزیں ملانی ہیں انسیدہ ماجک بہت ہی آسان اور بہترین ڈی آئی وائی ہے جو آپ کے بالوں کو تیزی سے لمبا گھنہ کرتا ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو ایک لائک آپ ضرور کیجئے گا دیکھیں سب سے پہلے میں لے رہی ہوں یہاں پر انفیوز رائس وارٹر یعنی جو میں نے رائس ہے اس کو دھو کر اچھے سوک کر لیا تھا اٹلیسٹ آپ بول سکتے ہیں دو سے تین گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد اس پانی کو اس میں ڈال دیا اب ڈالوں گی میں اس میں ایک چمچ کیسٹر آئل یعنی ارنڈی کا تیل کیسٹر آئل آپ کے بالوں کی لیندھ پر بہت اچھے سے ورک کرتا ہے اٹمینز آپ کے بال پیچز کو بھی بھڑنے میں مدد کرتا ہے اور یہ تیزی سے آپ کے بالوں کو لمبا کرتا ہے دوسری طرف رائس وارٹر آپ کے بالوں کی لیندھ اور ویلتھ کے لیے بہت ہی بہترین ہے اب میں اس میں ڈالا ہے ناریل کا تیل تین چمچ آپ چاہیں تو اس میں اپنا فیوریٹ کوئی بھی آئل ایڈ کر سکتے ہیں بات آئی ریکمینڈیو اونی ٹو اوئل دیکھ ایک ونیس کوئی بھی آئل این میں سے کوئی بھی آئل لے سکتے ہو تھوڑ در مکس کرنے کے بعد کچھ ایسے کریم جیسے بن جاتا ہے تیکسچر بکاوز یہ جو آئل ہے یہ رائس وارٹر کے ساتھ میکس ہو کے تھک کنسسٹنسی میں کنورٹ ہوتا ہے اب جب آپ کو لگے گا کہ تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے تو ایٹ میلز آپ کا آئل ریڈی ہے اور آپ کو رات کو سونے سے پہلے اس سے اپنے بالوں میں اچھے سے مساج کرنی ہے مطلب میں بولوں گی کہ جتنا بھی آئل ہوگا آپ کو صرف اور صرف اپنے بالوں کی جڑوں میں یعنی کہ روٹس پر بہت ہی اچھے سے اکتم اس کو سوکھنا ہے لگانا لگانا اٹ میلز اوپر اوپر لگا کر نہیں چھوڑنا ہے اتنا مساج کیجئے کہ آل موس سیونٹی پرسنٹ آپ کے بالوں میں چلا جانا چاہیے رائس وارٹر ایک جیپنیز ٹیکنیک آپ بول سکتے ہیں اور بہت ساری جگہ میں صرف اور صرف رائس وارٹر کا یوز آپ کے بالوں کی لمبائی کو بڑھانے کے لئے کیا جاتا ہے ایک سیمپل نیچرل انگریڈینٹ ہے آپ کا گھر پر رکھا ہوا اس پہ میں نے سوکڈ وارٹر کا یوز کیا ہے تو صرف آپ کو چاول تھوڑے دیر بھگونا ہے واش کرنے کے بعد اور اس وارٹر کا یوز کرنا ہے تو وارٹر جو ہم نے لیا تھا تقریباً چار چمچ تھا وہ اور اس میں تین چمچ آئل تھا اور ایک چمچ کیسٹر آئل یہ ایک ایسا مکسچر ہے جو بالوں کے لئے جادو جیسے کام کرتا ہے بالوں کی جڑوں پر اچھے سے لگائیے بالوں کی لیندھ پر اچھے سے لگائیے اور اس کو اوورنائٹ چھوڑیے کم سے کم اوورنائٹ جی ہاں شیمپو سے دو سے تین گھنٹے کافی نہیں ہے اس کی گوڈنس کے لئے آپ کو اٹلیسٹ اس کو رات کو سونے سے پہلے اپنی بالوں کی جڑوں پر اچھے سے لگانا ہے نہ کہ صرف بالوں کا جھڑنا رکے گا آپ کے بالوں کو ایک نئی لیندھ ملتی ہے اچھی ہیلتھ ہوتی ہے آپ کے بالوں کے اور آپ کے بال زیادہ بیوٹیفل ہیلتی نظر آتے ہیں روٹ سے ہی اور اگر آپ کی بولٹ پیچز بہت زیادہ ہو گئے تو اس جگہ آپ اس آئل کو زیادہ سے زیادہ سوکھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو بہترین ریزلٹ مل سکے اس کے بعد آپ اس کو اوورنائٹ چھوڑ دیں گے نیکس رے اٹھ کر آپ کو شیمپو کرنا ہے لیکن شیمپو کرنے سے پہلے اگین آپ کو ایک بار اپنے بالوں میں ڈرائی مساج کرنی ہے یہ ایک ایسا پروسیجر ہے مساج کا جس سے کی آپ کے بال تیزی سے بڑھتے ہیں کافی لوگ بھول چکے ہیں آج کے زمانے میں آئلنگ کرنا بٹ پلیز ڈونٹ اسکپ آئلنگ کیونکہ آئل آپ کے بالوں کو ایک فوڈ ہے ایک کھانا ہے آپ کے بالوں کے لئے جو آپ کو ضرور دینا چاہیے اس سے موسٹرائز رہتے ہیں آپ کی سکیلپ اور آپ کے بالوں جو ہیں وہ کم جھڑتے ہیں تو اس طرح آپ کو کرنا ہے دوستو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو یہ اچھا لگا ہوگا آپ کے لئے ہیلپ فول ہوگا تو جلدی سے ایک لائک کر لیجئے سبسکرائب کر لیے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں با بائی